ملتان کی خاص چیز نہ کھائیں تو پھر بزاگ ایسا آئے گا اور یہ کھائیاں گھوم رہی ہیں تکاٹاک ان میں بسالے ڈل رہے ہیں کچھ گوہ آ رہی ہیں شنواری کی بھی افغانی کی بھی ملائی کی بھی ڈھوٹ کی بھی ہوا ہاتھ رکھا ہے اور یہ چیک کرو خیدر چاپ اور خیدر گنڈیری تکا یہاں پہ یہ آگیا خان بابا زافرانی کڑائی وریتہ یہ نئے نئے نام دیکھ رہے ہیں یہ اسلام علیکم میں ہوں زیادہ بارک اور میں موجود ہوں اس وقت اولیاء اکرام کی شہر ملتان میں اور بھائی ملتان کی سوخات ہے سوہن حلوہ لیکن اگر کھانوں کی بات کی جائے تو ایک ریسٹورانٹ جس کے پورے ملتان میں ہی کیا بلکہ پورے پاکستان میں دھوم مچائی ہوئی ہے اور وہ ہے اچھن پورس کیونکہ ان کے پاس جو آئیٹم ہیں جو ورائٹی ہیں وہ بہت ہی مشکل ہے کہ آپ وہ پہ یہ اور پہ ملے کیونکہ یہاں پہ افغانی پاکستانی دمبے کے مطن کے بہت ہی زبردست آئیٹم ہیں اس کے علاوہ ناشتہ بھی ہوتا ہے بڑا زبردست محل بنا ہوا ہے یہاں پہ وہیں اٹھ رہے ہیں خوشبو آ رہی ہیں اور رہا نہیں جا رہا چل پورے پھر چلتے ہیں اور پھر چلیں موسیقی موسیقی انہوں سے پہلے آپ یہاں پہ جب آتے ہیں یہ پوری یہاں پہ بہت بڑی سی گرل لگی ہوئی ہے جس کے اوپر ترہ ترہ کے باربی کیو آئیٹمز جہاں وہ تیار ہو رہے ہیں یہاں پہ اندر مجھے نظر آ رہا ہے کہ گوشت وغیرہ کٹ رہا ہے لیکن پہلے ہم اندر جانے سے پہلے زرہ بار بی کیو پہ چلتے ہیں اور یہی پہ چیک کرتے ہیں کہ کیا محول ہے بھائی ابرار بھائی ہے ابرار بھائی ہے ابرار بھائی ہے وہ مینیجر ہے ایچ ان فوڈز کے بھائی کہ چیکن شاہی کباب ہے یہ محول ہے یہ måدر بھائی ہے یہ جو اللہ لگے ہیں چیکن شاہی کباب ہے یہ ہمارے سب سے 음مہموس کباب ہے movements movementsemics پہلے یہ مٹن چاپے میں ہے یہ آپ گندر viu mídia یہ مٹن گندری hardenedalta ہے کہ یہ سینے کے نٹھے یہ اس سے پیس ہونے ہیں تک ہی باؤتی ٹھیک ہے چربی و ایک ہیں میڈ ہانا پسند ہے خوالشت نظر یہ پارسل کا آدم کر رہے ہیں پارسل کا آدم ہے ہم نظر کا آدم ہے ہم نظر کا آدم ہے ہم نظر باس ٹھیک ہے ہم نظر کا آدم کچھ آدم کی آدم ایسا کرتا ہے درست ویسا کرتا ہے همیں یہ باریسا وریتا کا مطلب کیا ہوتا ہے طاقت طاقت بھائی ایک بہت خاص آئیٹم ہے ان کا وہ ہے مٹن وریتا اور بھائی نے بتایا کہ مٹن مطلب طاقت اور یہ بھوم کے پوری پوری مٹن مچھلیاں جن کو کھا جاتا ہے وہ بار بی کی ہوتے ہیں بار بی کی ہونے کے بعد دیکھ یہاں پر کڑائی سٹائل کا بڑا سا برطن رکھا ہوا ہے اس کے اندر وہ جاتے ہیں وہاں پر وہ پکتے ہیں اور یہ وریتا والا آئیٹم میں نے پہلے نہیں کھایا چاپے وغیرہ تو کھائی ہیں اور یہ جو مٹن گنڈری ہے یہ میں نے گجرا والا میں دیکھی تھی اور اس کے بعد دوسری یہ جگہ ہے جہاں پر میں نے یہ مٹن گنڈری جو ہے نا یہ دیکھی ہے زبردست یہ مٹن وریتا کے برابر میں کیا ہے یہ جہاں تک مٹن وریتا ہے خالی بھوم کے پیس تھی ہوتے اس میں پیس سارے مرس ہوتے ہیں چٹی سور پر کے جی ہے اوکے اس کے اندر پیس ڈیوائیڈ کرتے ہیں چٹی سور پر کے جی پر کے جی یہاں پر آپ کو چرسی ٹک کا جو پشاور کا ہے وہ بھی نظر آرہا ہے جو گجرا والا میں ہم نے گنڈری دیکھی وہ بھی نظر آرہا ہے یہاں پر ملتان کی جو خاص چانپ ہے پاکستان پاکستان کے ہر کھونے کے ذائقے آپ کو یہاں پر ملیں گے اسلام علیکم کیسے ہے آپ خیریت سے ٹھیک 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 ہے بھائی یہ جو ایچن فوڈز ہے نا ایچن آپ لوگ سوچ رہا ہوں گے یہ ایچن کیا ہے تو یہ ایچن جو ہے وہ یہ ہے ان کا نام ہے اسیب نیازی ہے اسیب بھائی میں نے ابھی تھوڑا سا وزٹ کیا ہے یہاں پہ یہ جو ورائیٹی ہے آپ نے یہ کس طرح سے آپ نے ساری جو جمز ہیں ہمارے پاکستان کے وہ ایک جگہ پہ آپ لے کر آگئے ہیں جی ڈیفرنٹ ڈشیز ہیں زیادہ پاکستان کی ڈشیز ہی ہیں اس میں پھر جو سٹارٹ ہے وہ اپنی ڈشیز ہی تھی میری والدہ کی ڈشیز سے اس سے سٹارٹ کی ہے پھر صاحب نے گریجولی اور چیزیں بھی ایڈ کی ہیں جو اچھی سارے یہ کہہ دیں کہ بس پاکستانی کوزین ہے آپ نے سٹارٹ کیا ہے؟ سٹارٹ کاؤڑ میں کیا تھا اور سمپل ڈشیز کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا پھر گریجولی اس کے اندر ایڈ کی ہیں آپ خود بھی بھی مجھے خود بھی سب آتا ہے اس کا مطلب اگر کوئی کاریگر چلا جائے؟ نہیں ہم خود ہی کرتے ہیں جو ڈشیز میں مسالے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے گھر پہ بنتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آگے چیزیں تیار ہوتی ہیں یہاں پہ کوئی نمک بھی نہیں ڈالتا ہر چیز نمی سے ہی آتی ہے تیار ہو کے آتی ہے؟ تیار ہو کے آتی ہے پیک ہو کے آتی ہے اوہ اوکے یہ نکلنا ہے وریتہ بھائی وریتہ یہ بار بی کی ہو گیا ہے اب اس کے بعد کا جو پروسس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیس طرح اور مزید بنتا ہے بھائی وریتہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس کا ایک خاص پروسس ہوتا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی وہ سیکریٹ ہے وہ دو گھنٹے کے لیے چلا جاتا ہے اس پورٹ کے اندر یہاں پہ یہ تیار شدہ ہے تو یہاں سے یہ نکل رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ پوائل کے اندر لوگا ہے السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ سکراتی سے آئے ہیں نانا بیٹا آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوتا ہے سلام علیکم یہ دیکھیں آپ یہ بھر رہی ہے ملتانی مٹن MB یہ میرا بھائی کون سال سے بنا رہے ہیں آپ شاٹھ سال سے شاٹھ سال سے نہیں یہ چاپ کب سے بنا رہے ہیں شاٹھ سال سے بنا رہے ہیں ساٹھ سال سے بنا رہے ہیں یہ جو چاپ ہے نا بھائی یہ ملتان کی خاص ہے یہ یہی پہ ملتی ہے دو تین مشہور چانپ والے ہیں یہاں پہ اس چانپ کی خاص بات یہ ہے کہ بھئی یہ پہلے طوے کے اوپر فرائے ہوتی ہے اب اچھے طریقے سے اس کو مسالہ لگا کے فرائے گیا جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ گرل ہوتی ہے بھائی یہ اس طرح گرل سے اترتے اترتے جو ٹیسٹ کرنے کا مزہ ہے نا اس کی بات ہی اور ہے ساتھ میں یہ سپیشل کی ہے بھائی ساتھ میں یہ یہ ساتھ اس کے ملتانی چٹنی ہے ملتانی چانپ اور اس کے ساتھ یہ ملتانی چٹنی بھائی واہ ایچ این فوڈس کا پہلا آئیٹم ملتانی چھاپ کیونکہ ملتان میں ہو اور ملتان کی خاص چیز نہ کھائیں تو پھر بزاگ ایسا آئے گا پہلے میں اس کو چیک کرتا ہوں بغیر چٹنی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہ اوہ یہ چانپیں ہوتی ہیں اس کا پسندوں کی طرح کا پکلا گوشت ہوتا ہے فرائیڈ میٹ کی جو خوشبو ٹیسٹ گریل کی سپوک بھی اس کے اندر ہے پر تبہ کی جو ایک ٹکچر اور ایک خوشبو آتی ہے وہ بھی اس میں ہے اس کو ہم اس چٹنی میں ڈپ کر کے ٹیسٹ کریں اوہ بھائی میں خالی میں چٹنی ٹیسٹ کرتا ہوں یہ بلکل یونیک ٹیسٹ ہے ہلکی سی کھٹاس ہے اور سویٹ اینڈ شور اور دونوں ٹیسٹ اس کے اندر ہیں خودینہ بھی اس کے اندر ہے ایک آئیٹم ہمارا ہو گیا ابھی کب یہ کیا یہ ہے جی کدر چانپ ہوئے 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 یہ نہ کھائیں تو پھر مدہ کی جسے آئے گا یہ ایک چانپ ابھی ہوئی ہے ابھی دوسری چانپ آگئی میں تو یہ سب سے سپیچل وہ نے پہلے ہمارے پاس گھلتا ہوا ہی ہے یعنی بھی ہم نکال رہے ہیں کسٹمر اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے یہ ہے مٹن خزر چانپ ایسا گوشت ہے موہ میں جا ہے اور گھلڈا ہے مٹن کو چھوانا پڑتا ہے لیکن یہ میٹ کی قولیٹی انتہائی حالا ہے سپردست کوئی بھی چیز اتنی سپائسی نہیں ہے کہ آپ کو محسن لگنی شروع ہو جائیں بہت بیلنس سپائسی ہیں مزہ آگیا مزہ آگیا اور یہ جو کھانے کا مزہ ہے اس پاہل کے اندر یہی پہ گرل پہ تازی تازی اس کی بات ہی اور ہے ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں اندر بکریں ٹنگے ہیں کڑائیاں بن رہی ہیں کڑائی سے چپنی کواب بہت کچھ ہیں اندر چلتے ہیں اور مزید ایکسپلور کرتے ہیں مممممممممممممممممممممممممممممممم یہ جب ہے یہ پورا بار بیگ کو کا سیکشن اور یہاں سے ماں گئے ہیں یہ پورے بکریں ٹنگیں اور یہاں پہ یہ کڑائیوں پہ کڑائیاں لگ رہی ہیں مینے ہوہوہوہوہ مائیسے بہے چنم گردن سینہ، پوٹ، نللی، تیری بھونگ لگی ہوئی ہے پوری پوری بھائی تطریباً ماشاءاللہ 68 بھگری تو بھی ٹھنگے ہوئی ہے اور پورے فیزر کے اندر بھی جو ہے نا یہ کٹس کے ساپ سے سیٹنگ ہوتی آتی ہے جیسے جیسے اورڈر آتے 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 ہیں میٹ جاتے آتے ہیں کیا ہے بابی کی کا ہو کڑائی کا ہو جس کا بھی ہو جو مولا اینرڈی ہے نا یہاں پہ وہ بہت ہی دور دست ہے سینہ پہ کڑائی کے لیے ہیں ایک دو اور تین اور نیچے بھی جو ہے وہ کڑائیاں یہاں پہ رکھی رہی ہیں تو یہ آرڈر کے حساب سے ہاتی ہاتی ہیں ہاتی ہاتے 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 کرتے جاتے اور یہ تین جگہ پہ تین مختلف طرح کی کڑائیاں بند رہی ہیں یہ بابرار بھائی یہاں پہ کونسی بند رہی ہے یہ شرط ہے یہ ہے جہاں پہ کڑائی تیار ہتے ہیں مطن کڑائی تیار ہوتی ہیں اور چکن یہاں پہ تیار ہوتی ہے اور وہاں پہ کونس ہو رہی ہے آج ہے یہ میں آگے آپ کو تکاہتا ہوں یہاں پہ ٹوٹل مطن اپالی تیار ہے بڑی کریمی کریمی سی کڑائی رہت نے دود میں کریمے دیں چکن مکنی ہے چکن مکنی یہ خلائٹ طوی پہ بنسی ہے پہلے نمبر پہ باندھ رہی ہے چکن چنواری ہے یہ والی یعنی یہاں چکن چنواری اور مٹن چنواری یہ دو کڑائی ہیں اور یہاں پہ روج بھی ہے کوئٹا کو کیسے بھول سکتے ہیں بھائی یہ کڑائی اور میں بھول گیا مٹن سپیشل کڑائی وہ بھی اسی ایرٹے پہ بنتی ہے چار پانچ قسم کی کڑائی ہیں اور ہنڈیاں یہ سب یہاں پہ تیار ہو رہی ہیں اور اسکم ہاتھ دس کاریگر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ صرف کڑائیاں بنا رہے ہیں اور یہ کڑائیاں گھوم رہی ہیں تکٹک ان میں مسائلے ڈل رہے ہیں کچھ گو آ رہی ہیں شنواری کی بھی افغانی کی بھی ملائی کی بھی ڈھوٹ کی بھی جی بھائی ایجن فوڈ کے اندر میں اساں موجود ہوں اور بہت ہی زبردست سین بنا ہوا ہے آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجے کیونکہ آتے جاتے مجھے لوگ ملتے جاتے ہیں محببت دیتے ہیں تو آپ لوگ بھی محببت دکھائیے اور یہ سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے اگر آپ کو کڑائیوں کے بعد آگے آئے ہیں تو یہ پورا تندور بنا ہوا ہے یہاں پہ تندوری روٹی بھی بند رہی ہیں نان بھی بند رہے ہیں روکری نان تل والے نان وہ جو پورے افغانی نان ہوتے ہیں بڑے والے وہ بہت ہی زبردست یہاں پہ کلونجی کے ساتھ تل کے ساتھ بہت ہی آلہ جسل کے یہاں پہ یہ بکرے کی رہان ہے اس کے ساتھ تھوڑے سے رائس دیتے ہیں اور اسی طریقے سے بکرا بھی بناتے ہیں بہت کمال کا تاہر یہ دوسری چیزیں آپ کو جانتے ہیں کیا پرائس ہے اس کی؟ یہ بھی چھتیسو روپر پر کے جی کے حساب سے دو کلو کی سوا دو کلو کی اس طریقے سے رائن نکلتی ہے اور یہ کیا سین ہے بھائی؟ اس کو بولتے ہیں جی ملک بال ملک بال؟ ملک بال یہ ابھی تیار نہیں ہوا ہے اس کے بعد ابھی تیار ہوگا یہ تیار کرتے ہوا آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ تیار ہو رہا ہے ملک بال؟ یہ تیار ہو گیا یہ تیار ہو گیا یہ کیا بن�� ہے بھائیان سا مالیکوم مٹن زافرانی مٹن زافرانی پڑائی؟ کیا ہے؟ یہ فال بابا فال بابا وہ مٹن کری ہے کارلا نہیں ہے یہ کچھ یونیک نامیں جیسے وہ خیزر چاپ اور خیزر گنڈیری تککہ یہاں پہ یہ آگیا خان بابا زافرانی کڑائی وریتہ یہ نیرے نام دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ کیا بند رہا بھائی یہ پلاو تیار ہو رہا ہے لکڑی پہ بند رہی ہے سلام علیکم چپلی کباب مردان والا ہے پشاور والا مردان والا ہے رشکر یہ نگر رہا بھائی ہے مردانی پلاو تابلی پلاو ختم یہ بھی ختم یہ ختم یہ ختم ہو گیا یہ کھدر لگا ہو رہا ہے ابھی تیار ہو رہا ہے اور یہ سارے آئیٹم یہاں یہ لکڑی پہ بنتے ہیں کیونکہ لکڑی پہ کھانا بنانے کا زائطہ ہوتا ہے تو یہ پشاوری اگوانی آئیٹم جو ہے تو ان کا ٹیسٹ لکڑی پہ یہ ہے اور چپلی کباب بھی ہمارا لکڑی پہ تیار ہو رہا ہے جو بھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تیار ہو گیا؟ ہاں تیار ہو گیا بوچے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے سبی اللہ سبی اللہ بھائی نے بنایا ہے یہ سپیشل چپلی کباب بسم اللہ تو اصل ذائقہ ہے نا پشاوری چپلی کباب کا وہ اسنا ہے بھائی جو اصل چپلی کباب ہوتا ہے نا اس میں انڈا بھی ہوتا ہے ناردانہ بھی ہوتا ہے تیما اس کا تھوڑا موٹا ہوتا ہے بہت سارے اس میں مسالے ہوتا ہے اور یہ بھائی نے بتایا کہ اس کے اندرے نے نالی بھی مکس کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو کباب جہرہ بھیکل تائید ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کہ یہ سپنجی سا ہے اس کا ٹیکچر بن جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ یہ یہ کہ آپ کو کھے جھ کے توڑنا پڑتا ہے بہت ہی لزیز بہت ہی مزیدار ٹکا ٹک میں ڈال رہی بھائی 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 چھاپے یہ آگیا مغاز کونو مغاز ہے یہ بڑا آئیٹم مالا بھائی بہت ہی زبردست طریقے سے یہاں پہ وہ ٹکا ٹک بن رہا ہے پہلے انہوں نے مغاز کو اور جو مطن تھا اس کو سٹیم کیا سٹیم کردے کے بعد انہوں نے مطن کی پوری اس کو ٹکا ٹک چھے اس کی قیمہ بنا لیا تمجھے اس کے بعد پہ اس کے اندر مکھن ڈالا گیا ہے مغاز کے ساتھ اس کو مکس کیا جائے گا مسالے ڈالے جائیں گے اور تیار ہو جائے گا مزیدار ٹکا ٹک یہ ٹکا ٹک تو یہ بہت ہے آپ ایسے دے سمارٹ ہو جائے کوشش کرتے ہیں کھائیں وہ ازم ہو جائے اور میں لکھا ٹکا ٹک تو یہ بہت ہے یہاں پہ آپ یہ چیک کریں کیا مول بنا ہوا بھائی ہے یہ چاٹی والی لسی چاٹی والی لسی بہت خوشی خوشی بنا رہا ہے ایسے بناتے ہیں یہ اسٹیشن بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو ملے گی لسی نمکی لسی بھی اور ایک خاص گجراتی دودھ جو انہوں نے شروع کیا ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کا ٹیسٹ ہے وہ بھی میں ٹیسٹ کروں گا لیکن کھانے کے بعد کیونکہ وہ پی لیا تو پر کھانا اور کھایا نہیں جائے گا یہ تیار ہوا ہے گجراتی دودھ بھریاں 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 ان تو بھرے جا رہے ہو بھرے جا رہے ہو مسکرا مسکرا کے یہ گجراتی دودھ بھائی یہ آئے گا ہمارے پاس تھوڑی دیر میں بھائی کچن کا ہم نے بڑا زبردست سا ٹور تو کر دیا کافی ہیوچ کچن ہے کافی ساری ورائٹی اے کھانوں کی جو تیار ہو رہی ہے اور ان کا جو ڈائنین سیٹ اپ ہے بیٹھنے کا فیملیز کے لیے بھی بہت اچھی جگہ اور یہاں پہ بھی ہال بنا ہوا ہے نیچے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں ٹرڈیشنل اسٹائل کا جو عرب اسٹائل کا کیوبز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ بنے ہوئے رویف ٹاپ پہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں تو ہم بھی اپنی اچھی سی جگہ دیکھتے ہیں اور پھر مین کھانا شروع کرتے ہیں اب یہ نیچے بھی بیٹھنے کا سیٹ اپ ہے اے سی وغیرہ لگا ہوا ہے لیکن ایک کھلے ہوا میں رویف ٹاپ پہ تھنڈی تھنڈی ہوا میں بیٹھ کے کھانے 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 کا جو مزا ہے چارپائی پہ ہم آگئے چھت پہ کھانا تیار ہو رہا ہے بہت ہیوی ڈیوٹی سین ہونے والا ہے بسم اللہ بسم اللہ کھانا آگیا ہے ہمارا بہت ہی زبردستہ افغانی کھڑائی آئی ہے بھنا پلاو آیا ہے یہاں پہ یہ کابلی کھڑائی آئی ہے اور وریتہ آیا ہے گرمہ گرم نان افغانی نان تندوری روٹی بہت ہی بڑا یونیک آئیٹم ہے یہاں پہ گرم ہو رہا ہے گرمہ گرم انتہائی یہ دیکھو بھائی کیا ہٹو بھائی یہ رکھا ہے ہاتھ رکھا ہے اور کھوڑا سا اس کو جھٹکنے کی دیر ہے یہ چیک کرو پوری بون الگ اور یہ گوشت الگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹ کرتے ہیں وریتہ ملائی مکھن ملائی کی طرح کا یہ گوشت ہے اور وریتہ کا مطلب ہوتا ہے تھی میرے پا ہاتھ ہتم ہو گئے میں اس کو explain کس طرح کروں تہائی تینڈر میٹ یہ سینے کی سائیڈ کا گوشت ہے وریتہ کا ٹیکنیک بڑی الگ ہے بار بیکیو ہوا ہے بار بیکیو جب ہوتا ہے بار بیکیو کے بعد اس کو سٹیم کیا ہے پیپر لگا کے کیا کیا ہے یہ اپنا ایک سیکرٹ پروسیس ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ جو گوشت ہے نا یہ کچھ الگی چیز بن گئی ہے گونگ سے زیادہ مجھے یہ سینے والی سائٹ تھی نا یہ اچھی لگی ہے اس کا نیویل ڈیفرنٹ ہے واہ اب ٹیسٹ کرتے ہیں یہ افغانی کڑائی نہیں ہے وہ جو تو مجھے ملے دے نیچے اور ہم نے کہا آپ کو یہاں میں جاتا ہے یہ کڑائی ہے میں بہت ہائی بھی ہیں بہت ہائی ہیں آپ اپر افغانی اور کاوبری ٹیسٹ کریں یہ آپ کو ڈیفرنٹ ہوئے لیے یہ موڑا ہو ملکل بھی مرچ نہیں ہے اس کے اندر افغانی کھانوں کے اندر مرچ ہوتا بھی نہیں ہے ہری مرچیں ہیں لال مرچیں ہیں دیگر اس کے اندر اور مسائلے ڈالیں ہیں کریم اس کے اندر ہے دود بوی اس کے اندر اب تھا وہ بڑی کریمی ملکی رچ انتہائی گلاوہ کوئی جتنا بھی مٹن ہے نا ان کا سارا جتنا بھی میں نے کھایا ابھی تک وہ ہاتھ رکھو اور بس آپ کا گھل گیا یہ بھئی گناو پلاو ہے گناو پلاو کیا ہوتا ہے وہ بھی ذرا آج ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں توڑی سی بوٹی بھی ہے کشمچ بھی ہے رائز بھی آرہے ہیں ڈیفرنٹ طرح کا پلاو ہے یہ ہے اس کے اندر جو افغانی کابلی پلاو ہے اس کا بھی ٹچ آرہا ہے کیونکہ اس کے اندر کشمشے وغیرہ وہ ساری چیزیں بھی ہیں یہ نارمال کابلی پلاو نہیں ہے یہ پوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ریسیپیٹ چینج ہے خوشبو زائقہ ہر کچھ پوڑا پوڑا کابلی پلاو کی طرف جاتا ہوا ہے لیکن چینج ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اور مزیدار ہے اس جگہ کو اگر میں ملتان کی میٹ ہیون کا ہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا ورائیٹی بہت ساری ہے ملتان کی یہ سارا نمکین گھوشت ملتان نمکین گھوشت ملتان نمکین گھوشت ملتان نمکین گھوشت بھی آگیا یہ جیس کے لئے آپ جو سر دکھے ہیں چلو جی بھی گرم گرم آیا ہے اب ہاتھ کے ہاتھ ٹیسٹ کر لیتا ہوں یہ ملتان نمکین ہو 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 میں سوچ رہا تھا شاید ورائیٹا ہی لیسا ہو لیکن ورائیٹا بلکل ڈیفرنٹ اور یہ ملتان نمکین بلکل ڈیفرنٹ اور نمکین صحیح معنوں میں نمکین ہے اس کے اندر تھوڑا چٹک ہے بہت مزیدار ساری میری فیوریٹ آئیٹم ہیں ہاں پہ ابھی یہ کابلی کڑائی باقی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بار بیگو بھی انہوں نے ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن ورائیٹا بٹن نمکین انت ہو گیا اور کابلی کڑائی ٹیسٹ کریں گے بھائی ہم اس افغانی نان کے ساتھ پورا محل بننا چاہی نا آپ نان کا سائز دیکھیں گے ٹیڈیشنل نان کلونجی بھی اس کے اوپر ہے تل بھی اس کے اوپر ہے بہت ہی آلہ کابلی کڑائی کابلی کڑائی بہت ہی لا جواب یہ افغانی تھوڑی ڈیفرنٹ تھی کیونکہ اس کے اندر کریم بھائی ہے کابلی جو ہے وہ اپنی نکل جو ٹیماٹر والی کڑائی ہوتی ہے خاص مٹن کی وہ اس کا ٹیسٹ ہے لیکن ہر چیز میں مٹن جو کو گوشت کی کوالٹی ہے وہ ٹاپ کلاس ہے مٹن 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 ہو گیا اینڈ میں آیا بھائی چکن اور چکن افغانی بوٹی اور چکن شاہی کباب یہ افغانی بوٹی جو ہے یہ خالی افغانی بوٹی نہیں ہے چکن کی اس کے اندر چیز جو ہے گرم گرم بار بی کیو ہلکا سا سپائس ہے اس افغانی بوٹی میں اور افغانی ہے تو سپائسی ہوگا نہیں زیادہ چیز اس کے اندر ہے بہت جوسی لیکن بھائی یہ نوڈ آؤٹ اپنی جگہ بہت اچھی ہے لیکن اترے سارے مٹن کے آٹم کے آگے چکن چھوٹی سی لگ رہی ہے کیونکہ بھائی میں ہوں مٹن لور اور مٹن سامنے ہو تو پھر تو بات یہ لگ ہے یہ ہے بھائی چکن شاہی کباب ہوئے ہوئے جوسیز دیکھ رہے ہیں آپ کباب کے جوسیز ٹیماٹر دھنیا چکن اس پہ بھی چیز انہوں نے ڈالا ہوا ہے اور انتہائی جوسی بہت مزیدار اچھن فوڈز کا بہت بڑا مینو ہے اور اس پہ کافی ساری چیزیں تو آج ہم نے ٹرائے کی لیکن ابھی بہت ساری آئیٹم وہ باقی ہیں تو انشاءاللہ ہم اگلی بار ٹرائے کریں گے ابھی مجھے کھانا جیترہ میں فینش کھا ستا ہوں اور میری ٹیم ان کو فینش کرنا ہے اور اس کے بعد ان کا ایک نیٹھا ہے وہ ٹرائے کرنا ہے اور ڈودھ بچا کے رکھنی ہے بہت ہی مزیدار کھانا ہے بھائی اچھن پوڈز مشہور ہے آپ گوگل پہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو جائنا وہ لوکیشن مل جائے گی یہاں پہ آئیے اور لذیذ ترین کھانے ٹرائے گی جی بہت آلہ زبردست بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ یہ سوٹ دیش کا مجھے انتدار تھا کیونکہ یہ میں نے نیچے دیکھی اس کو کہتے ہیں ملک بار یہ اوفو یہ چیز یہ دیکھ رہے ہیں اوہ 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 یہ ساوس ہے اس کے ساتھ اس کو ہم ٹیسٹ ہوں موسیقی 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 یہ ٹری لیئر کیک یہ اسی کی کٹیگری کا مجھے لگ رہا ہے ملک بار کیونکہ یہ کیک کے اندر اتنا زیادہ دودھ اس کے اندر جزب ہوا ہے کہ پورا وہ ملک ملکی ملکی ہو رہا ہے اور بہت ہی زبردست یہ ٹریسلیشس کیک کی ہی ایک آپ سمجھے کہ وہ قسم ہے یہ لوٹس کا بڑا زبردست آئیتہ اس کے اندر آرہا ہے ساتھ میں جو سوس وغیرہ ہے اور اس کیک کے ساتھ یہ ملک ہے بہت ہی بہترین آئیٹم ہے یہ حالانکہ میرا پیٹ جو ہے نا وہ بہت زبردست طریقے سے بھر چکا ہے لیکن یہ میٹھا اتنا اچھا ہے کہ یہ رہا نہیں جا رہا ہے میں ملک بار ملک بار کہہ رہا تھا ملک بار نہیں ملک بول ہے یہ بول ہے تو یہ ملک بول کے ایک سرونگ ایٹھ ہنڈرڈ روپیز کی ہے اور میرے خیال ہے ایک بننے کے لیے ہی کافی ہے یہ میرے جیسے جو ملک اس کا میٹھے کا شوق نہیں ہے انہا دو لوگ بھی کھا سکتے ہیں اور ملک جو ہے وہ اس کے اندر چا کہوں گا سکتے ہیں چا کہوں گا سکتے ہیں یہ ہے بھائیا کیا ہے یہ گجراتی دودھ یہ فائنل آئیٹم آگیا ہے ہمارا گجراتی دودھ پینے سے زیادہ میں اس کو چمچے سے ٹیسٹ کروں کیونکہ چمچہ اس کے ساتھ یہ آیا ہے لمبا چوڑا اور ٹرڈیشنل گلاس کے اندر ہے تو دودھی لیکن بہت لائٹ ہے میٹھا بھی ہے اور ہلکا سا نمکین بھی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ بہی ہے ملائی بھی اس کے اندر آ رہی ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے لسی ہے جاگ والی جو لسی ہوتی ہے لیکن ہے یہ دودھ بھائی ملائی کے موٹے موٹے چنگس بھی اس کے اندر ہیں بھائی اس دودھ کے اندر یہ نیچے یہ دیکھو یہ کیا آیا یہ ہے کھویا بھائی یہ چمچہ انہوں نے دیا اسی لیے کہ آپ کھوئے کو اس کے اندر اس طرح سے آپ مکس بھی کر سکتے ہیں اور چمچہ سے نکال کے کھا بھی سکتے ہیں اور ناشتے میں ہوگر آئیں تو لازمی ٹرائے کریں ناشتہ بھی بہت عالی ہے ان کا انشاءاللہ نیکس ٹرپ میں کبھی ہم ٹرائے کریں گے زبردست تو اسی مددار سے دودھ کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا بھی اختدام ہوا بھائی کیسی لگی ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے کراچی سے لاہور جا رہے ہو یا بیچ میں ملتان یا آس پاس کے شہروں میں جا رہے ہو تو ایچن پوٹس کے اوپر آ کے آپ جو بھی چیز ٹرائے کریں گے بھائی ماشاءاللہ زبردست ٹیسٹ ہے اور مجھے تو بھائی ساری چیزیں سپیشلی وریتہ نمکین کڑائی بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ زبردست ہیں اور آج کی ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں احاد رکھئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ٹیک کیر اللہ حافظ